نمسکار ساتھیوں دوستو آپ کا میں سواگت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل دنیس راجون سے پر مطرو آز میں لے کر حاجر ہوں یوپی ٹیٹ ایوی ایس کے لیے بہت ہی مہتپونڈ ٹاپک جو ایک نمبر پکا کر دے گا آپ کا دوستو بہت ہی مہتپونڈ ہے یہ آپ کے آٹھ پرکار کی بنسبتیوں کے نام دیے گئے ہیں دوستو آٹھ آپ نے یہ پرکار کر لیے یاد تو سمجھ لیجئے ایک نمبر آپ کا پکا ہو جائے گا یوپی ٹیٹ پریابرن میں چلیے گا دوستو سمجھ نہیں گماتے ہیں یہ آپ کا ایک پیز ہے سکرین سوٹ لے لیجئے گا ان آٹھوں کا تو آپ کا ایک ڈاٹا بھی ہو جائے گا نہیں تو نوٹ کر لیجئے آپ چلیے گا ان کو ہم دیکھتے ہیں ایک ایک کو اور دیکھیں گے کون کون سے پودھے آتے ہیں کون کون سی بنسبتی آتی ہے مطرو پہلا پوائنٹ دیا گیا ہے ہیڈنگ تو آپ نے پڑھی لیے ہوگی بسو کی پرمکھ بنسبتیاں دوستو یہ بسو اس طرح پر جو بنسبتی پائی جاتی ہیں کہیں مرستل ہے کہیں آپ کا بھومت ریکھی کہیں پر سیتوشن ہیں کہیں بہت ہی بڑے بڑے مرستل ہیں تو دوستو انیک پرکار کی بنسبتیاں پائی جاتی ہیں ان کو انیک بیبھاغوں دوارہ باٹا گیا ہے بیبھاغ کیا جا سکتے ہیں جیسے پہلا دیا گیا ہے کونسا ٹروپو فائٹ سمجھے گا بہت ہی آسان ٹرک کے مادے ہم سے دیکھیں گے ٹروپو فائٹ کو ایک لائن میں دیا گیا ہے اوشن کٹواند یہ جلوائیو والی بنسبتی تو دوستو دیکھئے گا پہلے اوشن کٹواند کیا ہوتے ہیں تو مطر ہم دیکھتے ہیں اوشن کٹواند علاقہ کیا ہوتا ہے مطر ہم دیکھتے ہیں کئی بار ہم بناتے ہیں جیرو ڈگری لائن اور جیرو ڈگری کے اتر میں بنا دیتے ہیں ساڑھے تیئیس ڈگری تو ساڑھے تیئیس ڈگری اوتر میں اور ساڑھے تیئیس ڈگری دچھڑ میں یہ پورا علاقہ کیا ہوتا ہے بھومد ریکھی اور بھومد ریکھی پردیس کیا کہلاتا ہے اوشن کٹواند تو اس چھیترے میں اوگنے والی بنسبتی کیا کہلاتی ہے اوشن کٹواند یہ جلوائیو والی بنسبتی جو آپ کا ٹروپو فائٹ کے نام سے جانے جاتی ہے تو کلیر دوستو انہیں یاد رکھیے گا مہوگنی روجبورد جیسے پیڑ پائے جاتے ہیں جو آپ کا بھومد ریکھا کے چاروں اور بستر تھے ہیں اسے ٹروپو فائٹ ٹروپیکل جون جو ہوتا ہے وہاں پر اگنے والی بنسبتی ہوتی ہے کلیر چلے گا دوسری بنسبتی ہے ہائیگرو فائٹ دوستو ہائیگرو فائٹ ہے کلیر سے نام یاد رکھیے گا کیا ہے اس کا ہائیگرو فائٹ ہے دوستو یاد رکھنا ہے اس نام کو اور ہائیگرو فائٹ میں بنسبتی جو آتی ہے دیکھئے گا دلدلی ایوان بھومد ریکھی اوشن آدرتا والی بنسبتی دوستو دلدل چھتر ہے جو اوشن آدرتا والا ہے کیسا ہے ایک کوٹ ایک کوٹوریل ریجن چھتر ہے جو آپ کا وہ بھی دلدل ہوگا ویٹ لینڈ ایریا ادھک نمی والے چھتر ہے تو اس میں ہائیگرو فائٹ نامہ بنسبتی آتی ہے کلیر دوستو اگلا ہے اگلا ہم دیکھتے ہیں کونسا ہے تیسرا پائنٹ تیسرا پائنٹ ہے جیرو فائٹ اب جیرو فائٹ کو ہم دیکھتے ہیں جیرو فائٹ ہے سمپل سی بات جو آپ کا جو ڈیجرٹ علاقے ہیں بڑے بڑے مہا مروستل ہیں تو دوستو اوشن کٹواندی مروستلی بنسبتی اوشن کٹواندی مروستلی چھتروں میں پائی جانے والے بنسبتی جیسے کیکٹس خزور ببول ایکیس یا کیکر سجی برس سیج برس دوستو یہ برکچ ہیں جو موشٹ پائے جاتے ہیں کیکر ہم لوگوں نے سن رکھا ہے خجور ببول کیاکٹس یہ سن رکھے ہیں تو آپ کے یہ مروستلی چھتروں میں پائی جانے والے بنسبتی کس نام سے جانے جاتی ہے جیرو فائٹ جیرو فائٹ یا جیرو فائٹ کے نام سے جانے جاتی ہے کلیر دوستو اگلا ہے چوتھا پوائنٹ ہے چوتھی پرکار کی بنسبتی دے گئی ہے ہائیڈرو ہائیڈرو فائٹ دوستو دوستو ہائیڈرو فائٹ یا اس کو میکرو فائٹ بھی کہہ دیتے ہیں یاد رکھئے گا اس بنسبتی کو میکرو فائٹ بھی کہہ دیتے ہیں ہائیڈرو فائٹ کے لئے یا میکرو ایک ہی بات ہے دوستو اسے جل پلاوت چھتروں کی بنسبتی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں دوستو جل پلاوت میس جہاں پر جل ہمیشہ وہ پیڑ جو جل میں ڈوبے رہیں یا جل میں ہی جن ملیں یا پانی میں رہنے والی بنسپتی تو دوستو کلیر ہو گیا ہوگا جل پلاوت بنسپتی جو پانی میں رہے اور اس میں دھیان سے رکھیے گا یا پیڑ کون سے آئیں گے جل پلاوت بنسپتی میں کمل جو کمل ہے کیسا ہوتا ہے جل میں اگتا ہے تالابوں میں دیکھا ہوگا تو وہ ہائیڈروفائٹ پرکار کی بنسپتی ہے سنگھارا ہوا یہ جل کم بھی ہے تو یہ ہائیڈروفائٹ بنسپتی ہے کلیر دوستو چلے گا اگلا پانچویں نمبر کا ہے کونسا میسو فائٹ دوستو یہ میسو فائٹ دھیان سے اور بہت آسان باسہ میں سمجھ جائیں گے آپ کو ٹرے کی ایک یاد ہوگا جو وائیو منڈل میں ہم نے پرت بتائی تھی تو وہ کیا تھا آپ کا میزو اسفیر مدھ منڈل تھا ویسے ہی ہے یہاں پر میسو فائٹ تو آپ دیکھتے ہیں ایک ہے آپ کا جو پرتوی میں آپ کا اوشن کٹ بند آتا ہے اور بھومت ریکھا کے اوپر ساڑھے تیش ڈگری دونوں گولاردھوں کے اوپر ایک علاقہ آتا ہے ساڑھے چھانچھٹ ڈگری تک کا تو چھانچھٹ ڈگری جو ہے ساڑھے چھانچھٹ ڈگری مکر ریکھا اور کر کے ریکھا کے اوپر والا علاقہ تو دوستو یہ آپ کا کیا کہلاتا ہے اوشن کٹ بند کے اوپر والا سیتوسن کٹ بند تو دوستو یہ جو یہ علاقہ ہے وہ کیا ہوتا ہے سیتوس کڑوندی چھیتر میں جو بنسپتی اگتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے میسو فائٹ یا میسو فائٹ دوستو ان میں دھیان سے دیکھئے گا سائی بیریہ چھیتر جو روس کا ہے کیونکہ دچھنی دھرو پر کیا ہے آپ کے دچھنی دھرو پر مہا ساغر ہے اور اتری دھرو میں اتری گولارد میں آپ کا کیا ہے پورا ایک پرتوی ہے ایک دھراتا لہاد ایک بات ماترہ میں فیلا ہوگا ہے جس میں روس ڈیو ایس ایس آر آتا ہے اس میں سائی بیریہ چھیتر آتا ہے تو وہاں پر پائی جانے والی ٹیگا بنسپتی میسو فائٹ نام پرکار کی بنسپتی کہی جاتی ہے کیلئر میترو اگلا چھٹویں پرکار کی ہے کرائیو فائٹ یہ بھی بہت ہی موسٹ دوستو یہ آٹھوں پرکار موسٹ ہیں کوئی ایک موسٹ نہیں ہے سب ہی موسٹ ہیں کرائیو فائٹ اس کو دیکھئے گا ٹنڈرہ ایوام سیت پردھان میں تو ایک بار پھر میں گلوپ کی اور پھر آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں دیکھئے گلوپ ہمارا یہ بتا چکے ہیں ایک اوشن کٹ وند تھا ایک سیت اوشن کٹ وند دیکھو اوشن کٹ وند آپ کا یہ علاقہ جو بھومت رکھا کی چاروں اور اور جو ساڑھے تیس سے ساڑھے چھانچھٹ کے دو علاقہ وہ آپ کا سیت اوشن اور جو دھروی علاقے پائے گئے یہ سیت فریجنگ جون جو ہیں یہ والے علاقے ایک بار دیکھئے گا جو دیکھئے یہ زیادہ کلر کر دیا یہ آپ کا کیا ہوگا دھروی پردیس ہوں گے یہ میں سیت کٹ وند ایریا تو آپ کا کرائیو فائٹ بنسپتی ٹونڈرہ ایوام سیت پردھان چھتروں کی بنسپتی کہلاتی ہے کرائیو فائٹ کلیر مطروں کرائیو فائٹ میں جو مکھے بنسپتیاں ہیں موس لائکین کائی بغیرہ سن رکھا ہے آپ نے تو آپ کی کرائیو فائٹ جو فریجنگ جون میں تیہے بنسپتی وہ کہلاتی ہے کلیر مطروں اگلا ہے ہیلو فائٹ ہیلو فائٹ ساتھویں نمبر کی بنسپتی ہیلو فائٹ میں کیا ہوگا دوستو دھیان سے دیکھنا نمکین چھتروں میں پائی جانے والی بنسپتی منز کھاری علاقوں میں جو آپ کا سمدری علاقہ یا سمدر کا پانی جس ستھل بھاگ میں چلا آتا ہوگا جیسے آپ کا گنگا کا ڈیلٹا آپ کا جواری پردیس جہاں پر آپ کے ٹائڈ آتے ہیں تو دوستو وہاں پر نمکین کھارا پانے آ جاتا ہے تو ہیلو فائٹ پرکار کی بنسپتی اگے گی کیسے ہوں گے مینگرو ون گولڈ موہر ون تو دوستو یہ مینگرو ون بہت ہی موشٹ ہیں اور یہ کس پرکار کی بنسپتی میں آتے ہیں ہیلو فائٹ کے روپ میں کلیر مطروں چلیے اگر آٹھوہ دیکھتے ہیں اور انتیم ہے آج کا لیتھو فائٹ دوستو ادھیان سے پڑھنا ہے لیتھو فائٹ لیتھو فائٹ کڑی چٹانوں میں اگنے والی بنسپتی کہلاتی ہے کلیر کڑی چٹان میس ہمالے پروتوں میں آپ کسی بھی پہاڑ میں چڑھئے ایک بار تو اس میں بنسپتی کافی نکلی ہوتی ہے کافی بنسپتیاں ملتی ہمیں تو وہ کیا کہلاتی ہے لیتھو فائٹ لیتھو فائٹ ہے کڑی چٹانوں میں اگنے والی بنسپتی کلیر میتھو ایک بار ریکول کرتے ہیں ہم سبھی پوائنٹوں کو دیکھئے گا آپ کے سامنے پہلا ہم نے دیکھا تھا ٹروپو فائٹ جو اسن کٹواندی ہے جلوائیو بنسپتی ہے ہمیں اس بھومد رکھا کے چاروں اوڈ ہائیگرو فائٹ دلدلی ایبا بھومد رکھی اسن آدرتا والی بنسپتی جیرو فائٹ کیا تھی آپ کی مروستھلی چھتروں میں اگنے والی بنسپتی ہائیڈرو فائٹ کیا تھی جل پلاوید بنسپتی جیسے کمال ہے سنگھاڑا بغیرہ اور میسو فائٹ میں سیتوس نکٹواندی بنسپتی آئی ہے جو سیتوس نکٹواند علاقے ساڑھے تیش ڈگری اتری اکچھانس اور ساڑھے چھانچھ ڈگری اتری اکچھانسوں کے مدھ پائے جاتا ہے اور آپ کا اگلا ہے جو کرائیو فائٹ کرائیو فائٹ ٹونڈرا ایم سیت پردان پردیسوں میں پائے جاتی ہے اور اگلا تھا ہیلو فائٹ ہیلو فائٹ میس نمکین چھتر جو آپ کے نمکین خارے چھتر ہیں مینگرو ون بغیرہ جہاں پر ہیں اگلا ہے لیتھو فائٹ لیتھو فائٹ میں دوستو کڑی چٹان جو آپ کے پروتی علاقوں میں پائے جاتی بنسپتی ہے تو یہ آپ کی مہت پونڈ بنسپتیوں کے پرکار ہیں دوستو آٹھ اور یہ ایک نمبر کا بہت ہی موسٹ پرتیک ایگزام کے لیے ہے نا کی آپ کے یو پی ٹیٹ اکیلے کے لیے تو دوستو کسی بھی ایگزام کی تیاری کر رہے ہوں آپ ان کو رٹ لی جئے گا ایک نمبر پککہ ہو جائے گا اوکے میترو تو میں ویڈیو یہی پر سماپت کر رہا ہوں میترو اگر گیان بردن ہوا ہو پسند آیا ہو ویڈیو تو دوستو لائک کرنا مد بھولیے گا چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو سبسکرائب کر لیجئے ویل آئیکن کو بھی دبا لینا جس سے آپ کو میری ویڈیو جب بھی ڈالوں میں نوٹیفیکشن کی روپ میں مل جائیں میترو آج کا ویڈیو میں یہی سماپت کر رہا ہوں تھانکس فور واشنگ ویڈیو جائے ہند جائے بھارت میترو